اور اس وقت ہم ہم پر شامل کریں گے افغان کانسلیٹ کے عہدداروں کی بتہذیبی اور سفارتی حصولوں کی خلاف فرضی افغان کانسلیٹ عہدداروں کو وزیراعلا کے پیر رحمت العالمین کانفرنس میں دعوت دی یہاں پر جب قومی ترانہ پاکستان کا وہ پلے کیا گیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو افغانستان کے سٹیزن تھے جو افغانست تھے وہ بیٹھے رہے اور وہ کھڑے نہیں ہوئے یہ دیکھ کر سب ہی لوگ بہت ڈسٹرب ہوئے ہیں سب کو بہت برا لگا ہے نامکمل دساوزات پر پاکستان میں مقیم قائم مقام افغان کانسل جنرل نے پاکستان اور پاکستانی قوم کی تزہیق کر کے سیاہ تاریخ رقم کر دی دوستو پاکستان کو بڑا شوق رہا جب پاکستان نیا نیا بنا کہ عالم اسلام مسلم امہ اور ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے پاکستان اسلام کی لیبارٹری بن جائے گا لیکن اب ہوا کیا ہے کہ وہ اب ہمارے نیشنل انتم پر بھی کھڑے نہیں ہوتے نمسکار دوستو سوگت آپ سبی کا ایپ ہندوستان چینل پر تو دوستو پاکستانی میڈیا سے اس میں بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایوینٹ کے اندر جو کی ملاد ان نوی کے افسر پر پاکستان کے چیف منیسٹر نے افغانستان تالیبان کے جو لوگوں کو دعوید دی تھی اس ایوینٹ میں سرکت کرنے کے لیے تاکہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ بھائیچارے کی بھابنہ اور بڑھے دونوں کے رشتے اور ٹھیک ہو کہ وہ افغانستان جا کر کہ وہ بھی بینا پاکستانی آرمی کے پرمیشن کے پاکستان اور افغانستان کے رشتے ٹھیک کرے گا لیکن اس سے پہلے ہی افغانستان تالیبان کی طرف سے ایب کہیں کہ افغانستان تالیبان کے جو ریپریزنٹیو ہیں پاکستان کے اندر اصطید افغانستانی ایمبیسی کے اندر اور کہی لوگوں نے جو حرکت دکھائی ہے اسے پورا پاکستان اور پاکستانی میڈیا کافی سوگڈ ہے جس پر پاکستانی میڈیا شوک منا رہی ہے کہ افغانیوں نے پاکستان کی بھاری بیجتی کی ہے افغانیوں نے پاکستان کی نیسنل انتم کی بیجتی کی ہے تو آئیے دیکھیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو دوستو پاکستان کو بڑا شوک رہا جب پاکستان نینہ بنا گیا عالم اسلام مسلم امہ اور ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے پاکستان اسلام کی لیبارٹری بن جائے گا اس وقت جو ایک دکھایا گیا محول دکھایا گیا the question here is کہ آج کی بات یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں ان کے جو officials پاکستان کے اندر ہیں شاور کانسلیٹ کے chief minister صاحب جو سینٹر میں ہیں انہوں نے افغان طالبان کے جو لوگ ہیں officials ہیں ان کو بلایا ایک تقریب میں i think وہ تقریب جو تھی وہ عید ملاد النبی کے حوالے تھی جس پر نریندر آمودی نے دنیا کے تمام لیڈرز مسلمانوں کو مبارک بات دے رہے ہیں کہ آج کے دن آپ کے نبی آپ کے پروفیٹ کی برت ہوئی تھی تو آپ کو مبارک بات دی جا رہی ہے تو جب اس پر پاکستان کا نیشنل انتم بجایا گیا تو افغان طالبانوں اٹھا ہی نہیں میں نے کوئی سینکڑوں ہزاروں جو ہیں وہ events اٹینڈ کی ہیں دنیا کے different ملکوں کے تو اس میں ہوتا یہ ہے moment کہ اگر for example پولینڈ کا نیشنل دے ہے تو اس دن اگر پاکستان کے اندر وہ امبیسی ہے تو اس دن کیا ہوتا ہے کہ پہلے پولینڈ کا نیشنل دے کے اوپر پولینڈ کا نیشنل انتم بجایا جاتا ہے پھر پاکستان کا نیشنل انتم بجایا جاتا ہے and it is a practice around the world تو جو بھی گیسٹ آئے ہوتے ہیں وہ ایک ملک کے گیسٹ نہیں ہوتے ہیں multiple ملکوں کے گیسٹ ہوتے ہیں تو here anyhow افغان officials اٹھا ہی نہیں ٹھیک ہے جی آج آپ دیکھیں کہ افغان طالبان نے کہا ہے کہ ہم آپ کی کوئی respect نہیں کرتے ہیں اور یہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ چیف منسٹر نے تھوڑے دن پہلے اپنی حکومت کو کہا میں افغانستان جاؤں گا ٹھیک ہے جی اور وہاں جا کے ڈائیلوگ کروں گا بات کروں گا ان کو جو ہے وہ کہوں گا کہ ڈہ ٹی ٹی پی جو تحریک طالبان پاکستان جو تحشتگرد جماعت افغانستان میں چھپی ہوئی ہے ان کے لوگوں کو کوئی ہم پہ حملے نہ کریں مطلب ایک طرح وہ کہہ رہے ہیں میں افغانستان جاؤں گا دوسری طرح وہ افغان افیشلز جن کو انہوں نے اپنی تقریب میں بلایا ہوا ہے انہوں نے کھڑے انہوں سے انکار کر دیا مطلب آپ out of respect ہی جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کو کچھ اچھا لگ رہا ہو نہ لگ رہا ہو کچھ بھی ایسا ہو ٹھیک ہے جی اب کیا ہے آپ پاکستان کی جو ہم تو افغانستان کو اپنا بھائی سمجھے تھے مسلم امہ یہ طالبان جو ہیں یہ بنیں گے اور ہم یہ ہماری سٹریٹیجک ڈپت ہوں گے یہ ہمارا موٹف تھا اور یہ ہم چاہتے تھے کہ بھائی یہ ہم کر سکیں لیکن اب ہوا کیا ہے look at the situation وہ سٹریٹیجک ڈپت اس طرح ہمارے سامنے آئی ہے کہ وہ اب ہمارے نیشنل انتم پہ بھی کھڑے نہیں ہوتے یہ ہیں کون مطلب یہ ہیں کون ٹھیک ہے برحال اس میں جو چیز ریکھنے والی ہے وہ ان کا قصور نہیں ہے قصور ہمارا ہے ہم نے ان کے اوپر آپ کو پتا ہے وہ جو ہمارے سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ چلے گئے افغانستان وہاں پر جاگروں نے کیا کیا انہوں نے کہا everything be all right اگلے دن ہمارے foreign minister نے کہا ہے وہ ہمیں جو چائے کا کب تھا وہ بڑا مہنگہ بڑا آج افغان طالبان پاکستان کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے سمجھ سے باہر ہے